الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہیں جو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور وحدہ لا شریک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ناظر ہو جنہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام ہم تک پہنچایا اور کفر و شرک کی گمرائیوں سے نکال کر ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا تو محترم سامین و ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے جو ہے یہ لائب دروس کا سلسلہ شروع ہے اور آج کا جو درس ہے ہمارا وہ پچھلے درس سے ہی اس کا تعلق ہے کیونکہ قرآن مجید کے فضائل اور اس کے متعلق میں نے بات شروع کی تھی اور پھر جو ہے اب آج کا جو درس ہے وہ تیراوت کے آداب کے سلسلے میں ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ قرآن کریم کی بات صورتوں اور بات آیات کے ایک وقت ملا تو اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے ہم محترم سامین و ناظرین آج کا جو درس ہے وہ ہے تیراوت کے آداب کے سلسلے میں تو ہر چیز کے آداب ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ کے آداب ہیں مسجد نووی کے آداب ہیں اور عام مساجد کے آداب ہیں اور گروں کے آداب ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے سلام کرنے کے آداب ہیں کھانے پینے کے آداب ہیں اور سونے کے آداب ہیں اور ہر چیز کے یعنی دنیا میں آدب ہیں آدب کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے بھی کچھ آداب ہیں کیونکہ قرآن مقدس اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ کتاب ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کو بہت مڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کے پڑھنے کے لئے بھی کچھ آداب اور کچھ اصول جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے تو جب بھی ہم قرآن کریم کو پڑھیں تو اس قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے ہم کو عاؤذ باللہ پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ شروع کرنی چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ النحل کی آیت نمبر اٹھانویں کے اندر فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ کہ جب آپ قرآن کریم کو شروع کریں تو اس سے پہلے آپ عاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں اس لئے کہ انسان زبان سے بہت ساری باتیں کرتا رہتا ہے کوئی غلط باتیں بھی نکلتی ہیں اچھی باتیں بھی نکلتی ہیں لیکن جب آدمی قرآن شروع کرے اللہ کی کتاب شروع کرے اور اللہ رب العالمین کا کلام شروع کرے تو ایسی صورت میں آدمی جو ہے ایسی صورت میں آدمی کیا کرے کہ اس سے پہلے عاؤذ باللہ پڑھے اور عاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد جو ہے پھر قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ شروع کریں تو سب سے پہلا جو عدب ہوا قرآن کریم کی تلاوت کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ آدمی آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس کے بعد قرآن کریم کو شروع کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بسم اللہ بھی پڑھ سکتا ہے دوسرا قرآن کریم کے عدب کے سلسلے میں یہ ہے کہ جس عدب کا ہمیں خیال لگنا چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے اور آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے وقفے وقفے کے ساتھ پڑھنا چاہیے ایسے نہیں کہ ایک آیت آپ نے شروع کی اور اتنی تیزی کے ساتھ کہ آپ کو پت ہی نہیں کہ وقف کہاں پہ کرنا ہے آیت کہاں پہ ختم ہوتی ہے اور دوسری آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے پہلی آیت میں کس چیز کو بیان کیا جا رہا تھا دوسری آیت میں کس چیز کا اللہ رب العالمین تذکرہ کر رہا تھا تو ان چیزوں کا ہمیں ضروری خیال لگنا ہے تو قرآن مجید جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے اور سمجھ کر اس کو پڑھنا چاہیے ایسا نہیں کہ جیسے حتیٰ کے سورہ الفاتحہ اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ تو اس کو بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے آپ مثال کے طور پہ جو ہے آعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اس کے بعد پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین وہاں پہ آپ رکیں اور اس کے بعد پڑھیں آر رحمن الرحیم پھر اس کے بعد پڑھیں مالکی امید دین تو بعض لوگ اتنا تیزی سے جیسے کہ ابھی رمضان آ رہا ہے اب تو شاید رمضان میں سال تراوی جو ہے وہ پڑھی جائیں گی یا نہیں پڑھی جائیں گی یہ تو ابھی وقت ہی بتائے گا لیکن جیسے رمضان مبارک میں افعاد قرآن کریم سناتے ہیں تو ایسے شروع کرتے ہیں الحمدللہ بالعالمین سے شروع کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ولد دعالین ہو جاتی ہے اور ولد دعالین آمین کے بعد صورت شروع ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتا کیا پڑھ رہا ہے کہ حافظ قران کیا پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ قرآن کریم کو ٹھر ٹھر کے پڑھنا چاہیے آہستہ آہستہ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے اور اللہ حرب العالمین نے سورہ مز مل کے اندر فرمایا کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے اور ایسے ہی جو ہے تیسرا جو عدب ہے قرآن کریم کے پڑھنے کے سلسلے میں وہ یہ وہ یہ ہے کہ آدمی جب قرآن کریم کو پڑھے تو اس کو سمجھ کر پڑھے تو اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے چاہیے ایسا نہیں کہ آدمی کچھ پڑھ رہا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں کیا میں نے پڑھا ہے تو جب قرآن کریم کو جب جو رونے کی آیات آ رہی ہیں وہاں اس کو رونے رونا آ رہا ہے اور یہ بھی نہیں کہ آدمی دکھلاوے کے لیے رونا شروع ہو جائے اور آدمی کو خود پتہ نہ ہو کہ میں قرآن کریم کی اس آیت میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا خوش ہونے کی آیت ہے یا جو ہے وہ رونے کی آیت ہے اور آپ کو خوش ہونے کی آیت ہے تو اس میں آدمی رو رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ جہاں پہ رونے کی آیت ہو قرآن کریم کی اور وہاں آدمی کو حقیقت میں رونا بھی آیا ہو تو وہاں پہ آدمی رو سکتا ہے مستحب ہے یہ رونا لیکن آدمی کو رونا بھی نہیں آرہا اور دکھلانے کے لیے آدمی رو رہا ہے اور پھر جو ہے آدمی کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ یہ آیت عذاب ہے یا آیت خوشخبری ہے تو ان چیزوں کا بھی خیال لگنا چاہیے آدمی کو کہ اللہ رب العالمین کے کچھ بندے تو ایسے ہیں کہ وہ موں کے بعد روتے ہوئے سیدے میں گر جاتے ہیں جب قرآن کریم کی آیتیں وہ پڑھتے ہیں تو وہ سیدے میں گر جاتے ہیں روتے ہوئے اور ان کے خوشو کے اندر مزید اضافہ ہوتا ہے تو جس کو حقیقت میں رونا آتا ہو جو قرآن کے مفاہیم کو جانتا ہو تو وہ اگر اس کو رونا آ رہا ہے تو رو سکتا ہے وہ قرآن کریم کے یہ کیونکہ یہ دلوں کی نرمی کی بات ہے اور قرآن کریم کی کتاب ہی ایسی ہے کہ اس کا ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ اس کی تاثیر ہوتی اثر ہوتا ہے جیسے کہ پچھلے درسوں میں ہم نے ذکر گیا چوتھا عدب قرآن کریم کے سلسلے میں یہ ہے کہ دورانے آیت جو ہے ایک آیت کو آدمی کئی مرتبہ دورا بھی سکتا ہے ایک آیت آپ نے پڑھی آپ پھر دوبارہ اس آیت کو دورا رہے ہیں تاکہ مزید آیت کا واضح ہو جائے تو ایک آیت کو آدمی دوبارہ اگر دورانا چاہے تو وہ بھی دورا سکتا ہے اس میں کوئی منع نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی آیت آتی ہے جو جنت کے بارے میں ہے تو آدمی اس آیت کو دورا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ایسے ہی پانچمہ آدب قرآن کریم کے سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن کریم کو جس کو اللہ تعالی نے اچھی آواز دی ہو تو وہ اچھی آواز میں قرآن کو مزین کر سکتا ہے اس کو اچھی آواز میں بڑھ سکتا ہے دکھلانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کا کلام سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالی اس سے مزید خوش ہوگا اور لوگوں کے ذہنوں اور اس کو قرآن کریم کو سنیں گے تو اس لیے قرآن کریم کو آدمی اپنی آواز کے ذریعے سے اچھے طریقے سے مزین کر کے بڑھ سکتا ہے کیونکہ نصائی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ذریعے سے مزین کرو تو یہ اجازت ہے جس کو اللہ نے اچھی آواز دی ہو اور جو اچھے طریقے سے قرآن کریم کو پڑھ سکتا ہو تو اس کو اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھنا چاہیے ایسے ہی اگر چھٹا عدب قرآن کریم کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سواری پہ سوار ہے اور تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت کر سکتا ہے سواری سے مراد صرف گوڑے کی سواری نہیں کہ گوڑے پہ کوئی آدمی سوار ہے اور تو وہ جو ہے پڑھ سکتا ہے یا کوئی آدمی مثال کے طور پہ کہے کہ کوئی اونٹ کے سفر ہو تو تب بھی قرآن کریم پڑھ سکتا ہے ایسا نہیں بلکہ اگر آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو زبانی قرآن کریم کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھنا چاہیے آپ کو آپ موٹر سائیکل میں آپ پڑھ سکتے ہیں آپ چھوٹی ٹکسی میں بیٹھیں آپ بس میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کے آت میں موبائل ہے آپ تو آپ موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں زبانی آپ کو قرآن کریم یاد ہے آپ زبانی اس کو پڑھیں آپ ٹرین میں بیٹھیں اور کوئی کام نہیں آپ تو قرآن کریم کو آپ پڑھنا شروع ہو جائیں اور اسی طریقے سے اگر آپ جہاز کا سفر کر رہے ہیں تو جہاز کے سفر میں بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ ایک آدمی اللہ رب العالمین کی کتاب کے تلاوت کرتا ہے اس کو پڑھتا ہے تو سواری کے اوپر جو ہے وہ قرآن کریم کو پڑھنا اور یہ بھی جو ہے وہ بہت بڑا عجر اور سواب ہے ایسے ہی جو ہے ساتمہ سبب قرآن جو عدب قرآن کریم کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ تکلف کے بغیر قرآن کریم کو پڑھنا چاہی بعض لوگوں کی آواز اتنی اچھی آواز تو اللہ نے بنائی ہے لیکن بعض آوازوں میں فرق ہوتا ہے تو کوئی آدمی جان بوجھ کر اس کو تکلف کر رہا ہے کھیچ رہا ہے تو یہ تکلف نہیں ہونا چاہیے جو آپ کی اپنی آواز اگر آپ دوسرے کا لہجہ نہیں بنا سکتے آپ کو دوسرے کا لہجہ اپنانا مشکل ہے تو آپ اپنے لہجے میں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو لہجہ دیا ہے اس لہجے میں آپ قرآن کریم کو پڑھیں اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کی زبان میں لقنت ہے لیکن وہ بار بار قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے دورا رہا ہے ایسے آدمی کے لئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے لئے دو عجر ہیں ایک عجر تو اس لئے کہ وہ کوشش کر رہا ہے قرآن کریم پڑھنے کے لئے دوسرا یہ کہ اس کو مشقت ہو رہی ہے فرمایا کہ وہ آدمی جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے وَيْتَطَعْتَوْ فِيهِ اور اس میں اٹکتا ہے فَلَهُ عَجْرَان اس کے لئے دو عجر ہیں اس لئے کہ وہ مشقت بھی ہو رہی ہے تکلیب بھی ہو رہی ہے پھر بھی اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس لئے قرآن کریم کو پڑھنے میں تکلف نہیں کرنا چاہیے جو آپ کی آواز ہے جیسے آپ پڑھ سکتے ہیں ویسے قرآن کریم کو آپ کو پڑھنا چاہیے آٹھویں جو ہے وہ آٹھویں آدب قرآن کریم کے پڑھنے کے سرسرے میں یہ ہے کہ آہستہ قرآن کریم پڑھنا اور یہ زیادہ جو ہے اور نارمل آواز میں آہستہ آواز میں قرآن کریم پڑھنا یہ زور سے اور اونچی آواز سے پڑھنے سے یہ بہتر ہے اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمیزی شریف کی روایت ہے فرمایا کہ قرآن کریم کو زور سے پڑھنے والے کی مثال یہی ہے کہ جیسے جو ہے اعلانیہ طور پر صدقہ کرنے والا ہے کہ جو اعلانیہ طور پر صدقہ کرنے والا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آدمی پوشیدہ طور پر صدقہ کرے تو پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا یہ زیادہ حفظل ہے تو ایسے ہی قرآن کریم کو پوشیدہ آہستہ پڑھنے والا یہ زیادہ بہتر ہے زور زور سے پڑھنے والے کے مقابلے میں لیکن جہاں پہ ضرورت ہے زور سے پڑھنے کی وہاں پہ پڑھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنا ہے کہ زور سے پڑھنے والا قرآن پڑھنے والے سے بہتر ہے آہستہ قرآن پڑھنے والا اور اعلانیہ صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ پوشیدہ آدمی صدقہ کرے یہ اخلاص کے زیادہ قریب ہے تو اس لئے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی جہاں پہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں سفرگار رہے ہیں تو آپ آہستہ پڑھیں یہ زیادہ بہتر ہے کسی کو تکلیف منا ہو آپ ٹرین میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ اتنا آہستہ سے پڑھیں آرام سے پڑھیں کسی دوسرے کو تکلیف بھی نہ ہو یا کوئی گھر میں سوئے ہوئے ہیں تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ آہستہ پڑھیں تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو ایسے ہی آپ جو ہے کسی مجلس میں بیٹھیں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہوا رات میں اپنی عبادت میں اعتقاف میں آپ بیٹھیں مسجد میں بہت سارے لوگ اعتقاف کرنے والے ہیں تو وہاں آپ کو اس چیز کیا خیال لکھنا ہے اس چیز کی ریاعت کرنی ہے کہ آپ اپنے آہستہ آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کریں تاکہ دوسرے کو خلل نہ ہو ایسے ہی کچھ لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں جمعہ کے نماز پڑھ رہے ہیں بعض لوگ جمعہ کے دن چلے جاتے ہیں مسجد میں جلدی اور اچھی بات ہے جلدی جانا لیکن پھر وہاں کے آپ کیا کرتے ہیں کہ زور زور سے قرآن پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ادھر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن یہ بائی صاحب زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کسی کو تکلیف نہ ہو نماز پڑھنے والے آپ نے نماز پڑھتا رہے ہیں قرآن پڑھنے والے اپنا قرآن پڑھتے رہے ہیں ایسا نہیں کہ آدمی نماز پڑھنے والا قرآن آپ کے قرآن پڑھنے کے وجہ سے جو ہے وہ اس کی تلاوت میں جو ہے وہ اس کی نماز میں خلل آ جائے تو عدب ہر چیز میں عدب کا خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے عدب کا خیال انتہائی وہ جو ہے وہ ضروری ہے تو اس لئے نہ زیادہ آدمی زور سے پڑھے اور نہ اتنا زیادہ آہستہ بھی پڑھے بلکہ آدمی اتنا پڑھے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو اور خود بھی وہ جو ہے وہ پڑھ سکے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امام احمد نے اپنی جو ہے مسند احمد کے اندر روایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر آدمی اپنے رب سے منجات کر رہا ہوتا ہے ہر آدمی اپنے رب کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے ہر آدمی اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے کوئی دعا کر رہا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے نہیں تو ہر آدمی اپنے رب سے منجات کر رہا ہوتا ہے ہر آدمی اپنے رب سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں ٹھیک ہے اور فرمایا کہ اپنی آواز کو قرآن پڑھنے کے اندر بھی بلند نہ کریں کہ دوسرے کو تکلیف ہو اس کے ذریعے سے تو یہ جو ہے وہ قرآن کریم کے سلسلے میں نوہ آدب تھا اور اب جو ہے دسمہ آدب قرآن کریم کے سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کے اعتبار سے آدمی کو اس کا پڑھنے کا طریقہ جاننا چاہیے مخارج جو خصوصاً کہاں پہ آپ نے چھوٹی تاہ ادا کرنی ہے کہاں پہ آپ نے بڑی تواہ ادا کرنی ہے کہاں پہ آپ نے غاد ادا کرنا ہے کہاں پہ آپ نے غاد جو ہے وہ ادا کرنی ہے کہاں پہ آپ نے ازہ ادا کرنی ہے اور کہاں پہ آپ نے عائن ادا کرنی ہے کہاں پہ چھوٹا قاف ادا کرنا ہے کہاں پہ آپ نے بڑا قاف ادا کرنا ہے کہاں پہ آپ نے رکنا ہے اور کہاں پہ جو ہے آپ نے مد کرنی ہے کون سی مد جو ہے مد متصل ہے کون سی مد مد منفصل ہے تو ہر چیز کا آپ نے جو ہے وہ کہاں پہ آپ نے غنہ کرنا ہے تو یہ تجوید کے احکام اور مخارج کا جو خیال کر کے قرآن پڑھنا ہے یہ ایک اچھی بات ہے اور اس سے قرآن کے اندر مزید تزیون آتا ہے تو اس لئے اگر آپ نہیں پڑھ سکے آپ نے بچوں کو کسی ایسے حافظ کے پاس قرآن پڑھائیں ایسے جو آدمی قرآن کے مخارج کو جانتا ہو جو فرق کرتا ہو کیونکہ اگر آپ نے جہاں چھوٹا کاف تھا وہاں پہ آپ نے بڑا کاف پڑھ لیا تو کہیں پہ اس پہ فرق آ جاتا ہے اور جہاں پہ آپ نے حا پڑھنی تھی وہاں پہ آپ نے خا پڑھ لی نکتے والی جو ہے خا اور کہاں پہ کہیں پہ آپ نے حا پڑھنی تھی آپ نے حا پڑھ لی تو یہ اس سے جو ہے وہ معانی بدل جاتے ہیں اس سے جو ہے لفظ کے لفظوں کے اندر فرق آ جاتا ہے اور کہیں پہ بہت زیادہ معانی جو ہے وہ بدل جاتے ہیں تو ایسی صورت میں آدمی کوشش کرے کہ جو اس کے مخارج ہیں قرآن کے کہاں سے حرف ادا ہوتا ہے اور پھر اس طریقے سے جو ہے کہاں پہ آئیتوں میں وقف کرنا ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے اور کہاں پہ جو ہے ہم نے ہمارے لیے رکنا ضروری ہو جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کا آدمی کو خیال رکھ کے قرآن کریم پڑھنا چاہئے کیونکہ اللہ اور بلعالمین کی مقدس کتاب ہے تو اس کو پڑھنے میں بھی عدب کا خیال جب اللہ سے آپ بات کر رہے ہیں تو بڑے عدب کے ساتھ تمیز کے ساتھ اللہ تعالی سے آدمی بات کرے کیونکہ کلام اللہ یہ اللہ کا کلام ہے تو جو اللہ کا کلام پڑھ رہا ہو تو گویا کہ وہ اللہ اور بلعالمین سے بات کر رہا ہے تو آدمی اگر کسی بادشاہ سے کسی بڑے آدمی سے بات کرتا ہے تو یہ نہائیت عدب کا خیال لگتا ہے کھڑے ہونے میں بھی عدب کر کے کھڑا ہوتا ہے وہ اگر بیٹھ گیا تو عدب کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے اور بات کرتا ہے تو کس طریقے سے شروع سے کیسے بات کرنی ہے آواز زیادہ ہونچی نہیں کرنی آخر میں بات کیسے ختم کرنی تو یہ دنیا کے بادشاہ ہوں اور دنیا میں بڑے آدمی کے آدمی بات کرنے کا یہ انداز ہے جب خالق کائنات کے کلام پڑھ رہا ہو آدمی اللہ اور بلعالمین کا آخری کلام پڑھ رہا ہو تو وہاں بھی تمام ان عداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے جو ہے وہ عداب جو ہے پڑھنا چاہیے ایسے ہی جو ہے اگر آپ کو قرآن کریم پڑھتے ہو آپ کو جو ہے آپ کو جمعائی آگئی ہے تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں کہ آپ جمعائی کر لیں اپنا ہاتھ جو ہے وہ مو کے آگے رکھ لے تاکہ قرآن کے اوپر جو ہے جو اس میں سے تھوک نہ پڑے یا ناک سے کوئی چیز نکلتی ہے تو قرآن کریم کے اوپر نہ پڑے کیونکہ یہ ایک عدب ہے اور اسی طریقے سے جب آپ قرآن پڑھیں تو کوشش یہ کریں کہ اپنا جو آدمی لعاب لگاتا ہے اور لعاب لگا کے صفحہ پلٹتا ہے تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ایسا بھی خیال لگنا چاہیے جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کلم سے جو فاز کرام جو چھوٹی کلم سے جو یہ کچھی بنسل ہوتی ہے اس سے جو نشان لگاتے لکھتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ لکھ سکتا ہے آدمی کیونکہ اس کو مٹایا جا سکتا ہے اور حافظ قرآن کی مجبوری ہوتی ہے جو جو استاذ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے یہاں پہ اس نے کیا غلطی کیا تاکہ اس کو بتا رہے کہ یہاں پہ اس نے چھوٹا قاف پڑھ دیا ہے یا بڑا قاف پڑھ دیا ہے یا اس نے جو ہے طوا پڑھ دیا ہے یا جو ہے غوا پڑھ دی ہے یا زال جو ہے اس نے پڑھ دیا تو وہ نشان لگاتے ہیں کہ یہاں یا اس نے اتنے رکوع تک پڑھ لیا اب اس کے بعد اتنا اس نے سنانا ہے تو وہ ایک اچھی بات ہے اس میں کوئی معانیت لیکن آپ ایسے کلم سے لکھ رہے ہیں جہاں پہ قرآن کے صفحے کے اوپر بھی جو ہے وہ نشان پڑھ رہا ہے یا آپ نے قرآن کا صفحہ ہی موڑ دیا وہاں سے پڑھتے پڑھتے آپ کو یہاں پہ رکنا تھا آپ نے قرآن کا صفحہ ہی موڑ دیا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے یا آپ نے جو قرآن کو بالکل نیچے ہی رکھ دیا ایسا بھی نہیں ہے بلکہ آپ جتنا عدب آپ سے احترام اس کا ہو سکتا ہے آپ کوئی آنگے کوئی اچھی چیز رکھ لیں اس کے اوپر قرآن کریم کو رکھ لیں اور آپ پڑھنے میں ایسا نہیں کہ پورا قرآن آپ نے کھول دیا درمیان سے قرآن کے ورکے الاغ ہو گئے ہیں یا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کوئی آپ نے بیچ میں لکھنا شروع کر دیا یا آپ پڑھ رہے تھے کوئی بچہ آیا تو اس نے بیچ میں صفحہ ہی پھاڑ دیا تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر چیز کی ریائت کر کے آدمی جو ہے وہ قرآن کریم کو پڑھے اگر کوئی سرکاری ورکہ آپ کے پاس ہو تو پھٹ جائے تو آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے اگر آپ کی کوئی سرٹیفکیٹ ہو اسکول کی اور وہ کوئی بچہ اس کو ضائع کر دے اس پہ لکھ دے تو آپ کو کتنا دکھ ہو جب یہ اللہ کا کلام ہے اگر آپ کو اللہ کا کلام کہیں پہ راستے پہ کہیں پہ گرا ہوا پڑتا ہے کوئی چیز گری ہوئی ہے جس پہ اللہ اور بلالامین کا نام لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو اٹھا لیں اٹھا کے آپ جو ہے پاکیزہ جگہ میں اس کو ڈال دیں یا کسی اچھی جگہ پہ اس کو آپ جو ہے وہ نام آپ کے پاؤں کے نیچے قرآن کریم کی آیتیں جو ہیں آپ کے پاؤں کے نیچے پڑھی ہوئی ہیں آپ اس کے اوپر چل رہے ہیں ایسے ہی آپ بچوں کو بھی تعلیم کریں کہ جب بچے خصوصا ہمارے جو سلف تھے علماء سلف وہ کاغذ کے احترام کیا کرتے تھے کیونکہ اس پہ علم سیکھا جاتا ہے اور ہمارے بچے کیا ہیں کہ آپ کسی اسکول کے باہر سے آپ گزرو تو وہاں ایس کاغذوں کا ڈیر لگا ہوتا ہے اس میں آیتیں بھی لکھی ہوتی ہیں دعا بھی لکھی ہوتی ہے عام چیزیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو کاغذ کا احترام بھی کرنا چاہیے کتابوں کا احترام بھی کرنا چاہیے اور جب آدمی جو علم کے آلات ہیں مثلا علم کے آلات کیا ہیں کاغذ ہے کلم ہے اور کتابیں ہیں تو ان چیزوں کا عدب بھی بہت ضروری ہے جب تک آدمی جو علم کے جو چیزیں علم کے سلسلے میں ہمیں معاون ثابت ہوتی ہیں تو ان چیزوں کے عدب کرنے سے بھی علم آتا ہے اگر کوئی آدمی ان چیزوں کا عدب نہیں کرتا ہے تو وہ بھی آدمی پورے طریقے سے وہ علم کا حصول ہے ہمارے ہاں جب پرانے علماء اور مشایخ ہمیں پڑھاتے تھے تو وہ اگر کلم ختم بھی ہو جاتی تھی تو وہ نیچے نہیں پھینکنے دیتے تھے کہتے ہیں کسی چھت پہ پھینک دو کسی اچھی جگہ پھینک دو کیونکہ آپ نے اس سے علم سکھا ہے آپ نے اس سے علم لکھا ہے تو ہمارے ہاں بس اس چیز کا کوئی قدر نہیں ہوتی جہاں کسی اسکول میں آپ چلے جاؤ چھوٹے اسکولوں کو آپ چھوٹے بچوں کو اسکولوں میں بچے ہیں وہ ان کا کوئی مسئلہ لیکن آپ کالج میں چلے جاؤ آپ ہائی سکول میں چلے جاؤ آپ ہائی سکنڈری میں چلے جاؤ ڈیر لگے ہوتے ہیں کاغذوں کے وہاں پہ جبکہ وہ پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ ہائی سکنڈری میں پہنچنے والا طالبین میڈل سکول میں پہنچنے والا اور ہائی سکنڈری میں پہنچنے والا کالج میں پہنچنے والا وہ تو سمجھو علم کی بہت ساری چیزیں وہ سیکھ شکا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کاغذ کا احترام نہیں ہے کتاب کے احترام نہیں ہے جب آپ کا پیپر ختم ہو گیا تو آپ نے کتاب ہی پھاڑ کے جو ہے وہ برمیل کے اندر کیا کیا بولتے ہیں بالٹی کے اندر آپ نے ڈال دی تو یہ علم کے چھننے کے علامات ہیں علم آنے کے عداب نہیں ہیں علم کے عداب کے سلسلے میں یہ ہے کہ اس میں جو چیزیں معاون ہوتی ہیں جو معاون مددگار ثابت ہوتی ہیں ان تمام کے خیال لکھنا جو ہے وہ ضروری ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کے اگر آپ جو ہے وہ قرآن پڑتے ہوئے آپ جو ہے ایسے نہ چھینکیں کہ آپ کے تھوک اور آپ کے ناک سے جو چیز نکل رہی ہے وہ قرآن کے اوپر پڑ رہی ہے یا آپ کے بال جو ہیں آپ کنگی کر رہے ہیں قرآن پڑ رہے ہیں تو آپ کنگی کر رہے ہیں آپ کے بال ہی قرآن کے اندر پڑھ رہے ہیں اور پھر آپ کو بعد میں یہ کہیں گے کہ جی قرآن میں سے بال نکر رہے ہیں ان کو دھو کے پیلو جیسے کچھ دن پہلے لوگوں نے وہ ایک سسٹم شروع کر لیا جی قرآن میں سے بال تلاش کرو اور پھر جو بال نکلتا ہے اس کو دھو کے پی جاؤ تو یہ پھر اس طرح کی باتیں لوگ کرنا شروع کر دیں کہ جی باقیہ بال نکلے اور کچھ نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ وہاں پہ ٹی وی چل رہی ہے وہاں پہ گانا بھی چل رہا ہے وہاں ساتھ میں قرآن بھی رکھا ہوا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے قرآن والی جگہ الگ ہونی چاہیے ٹی وی میں گانے آپ کو سننے ہی نہیں چاہیے لیکن اگر آپ نے گانے لگا بھی دیا تو قرآن کو کم از کم کسی اچھی جگہ پہ رکھو آپ نے جہر پائی کے نیچے قرآن رکھ لیا آپ اوپر سو رہے ہیں تو یہ عدب کے حساب سے یہ چیزیں ضروری ہیں میں فرض نہیں قرار دے رہا لیکن عدب کے حساب سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں ایسے ہی جو ہے آپ نے ایسے کمرے میں رکھ دیا اگر آپ کچھے گھر میں رہ رہے ہیں تو کوئی مشکل نہیں کچھے گھر میں لیکن آپ نے قرآن دھویں والی جگہ میں رکھ لیا کوئی غلاف بھی نہیں آپ نے اس کے پر چڑھایا اور وہ ایسے بالکل جو ہے غبار علود ہو گیا ہے تو یہ اس بارے میں پوچھ ہو گئی تو اس لیے قرآن کریم کا عدب جو ہے وہ حدیث کی حدیثوں کا عدب اس کے بعد دینی کتابوں کا عدب اور اس کے بعد عام کتابوں کا عدب بھی جو ہے وہ نہائی ضروری ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا اور اگر آپ کو چھینک آتی ہے تو آپ قرآن بند کر دیں آپ اپنے موہ کے اوپر ہاتھ رکھیں یا کوئی کپڑا رکھ لیں اور جو ہے اس کے بعد الحمدللہ کہیں تو پھر دوبارہ آپ قرآن کریم جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں ایسے ہی جو ہے اگر آپ کو قرآن زبانی یاد ہے یا آپ دیکھ کے بھی چلتے پھرتے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو کوئی مشکل نہیں آپ چل کے قرآن پڑھ رہے ہیں دیکھ کے بھی آپ نے چل رہے ہیں تو پڑھ سکتے آپ چلتے ہوئے آپ کو زبانی یاد ہے قرآن چلتے پھرتے آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو کوئی مشکل نہیں اس میں پڑھنا چاہیے اس میں کوئی ممانت کی بات نہیں ہے ایسے ہی ہے قرآن مجید کی تلاوت اس وقت تک کرنی چاہیے کہ جب آپ کا شوک ہو مثال کے دور پہ آپ کو شوک ہے آپ رغبت کی حالت میں ہیں آپ ابھی جو ہے تھکے نہیں ہیں تو تب تک آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے پڑھتے رہے کے لئے آپ تھکے ہیں تو آپ پھر بھی جو ہے آپ تر نہیں ایسی صورت میں آپ پتہ نہیں کیا پڑھ دیں گے نیند کے اندر آیا ہوا آدمی جانک رہا ہے اور پھر قرآن بھی پڑھ رہا ہے تو پتہ نہیں اس کی زبان سے اگلی آیت نکل جائے گی یا عذاب آیت عذاب والی آیت کو آدمی کفت جو ہے وہ جنت والی آیت سے ملا دے آگے پیچھے کر دیں تو اس لئے جب آپ تھک جائیں تو یہ حدیث سے ثابت ہے میں مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں کہ جب آدمی تھک جائے قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے یا آدمی سن رہا تھا قرآن کریم تو اب تھک گیا آدمی تو آدمی کیا کرے کہ آدمی قرآن کریم کو جو ہے وہ بند کر کے رکھ دے اور جب تک وہ نشیت نہ ہو جائے جست نہ ہو جائے تب تک نہ پڑے اس کے بعد جب جستی اس کو آ جائے جو ہے وہ پڑھ لے یا آدمی جو ہے رمضان میں اعتقاف کی حالت میں پڑھ رہا تھا نیند آ رہی ہے تو آدمی تھوڑا آرام کر لیں اگر آرام نہیں تو آدمی جائے وضو کر کے آئے تھوڑا باہر گونے ٹہل پھر کے آئے پھر اس کے بعد قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرے تاکہ قرآن کریم میں کوئی آپ سے پڑھتے ہوئے غلطی جو ہے وہ نہ ہو جائے ایسے یہ بھی ہے کہ قرآن کو آدمی سمجھ کر پڑھے آہستہ آہستہ پڑھے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ نے اوپر زبردستی نہ کریں کہ میں نے اتنا پڑھنا ہی پڑھنا جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے تین دن سے کم قرآن کریم کو ختم کیا تو سمجھے جس آدمی نے تین دن سے کم میں قرآن ختم کیا سمجھے اس نے کچھ نہیں سمجھا تو اس لیے آدمی ٹھہ ٹھہر کے پڑھے جتنا دن البتہ رمضان میں اگر کوئی حافظ قرآن ہے قرآن سمجھنے والا ہے اور پڑھنے والا اگر وہ رات میں پورا قرآن ختم بھی کر دے تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن جیسے قرآن کے اصول میں نے بتایا اور حتیٰ کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک رات میں قرآن کریم ختم کر دیتے تھے لیکن کہاں امام بخاری رحمہ اللہ اور کہاں امام بخاری کو تو قرآن کریم کے ساری چیزیں معلوم تھیں اور وہ اگر پڑھتے ہوں گے تو وہ ساری چیزوں کی ریایت کر کے پڑھتے ہوں گے تو اس چیز کا بھی آدمی کو خیال لگنا چاہیے کہ کم سے کم پڑے لیکن اچھے درقے سے آدمی پڑھے ایسے ہی جو ہے مستحب ہے قرآن کے عدب کے سلسلے میں یہ سولوی چیز میں ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کے عدب کے سلسلے میں یہ مستحب ہے کہ آدمی چالیس دن میں قرآن کریم ختم کرے ترمیزی کی روایت ہے فرمائی قرآن افیہ اربعین چالیس دن میں قرآن کریم کو ختم کر دینا چاہیے لئے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو چالیس دن میں قرآن کریم کو ختم کرتے ہیں شاید ہم میں سے گنگار سال میں شاید یا مہینے میں یا کئی مہینوں میں بھی ہم شاید ختم نہ کر سکتے ہیں تو بہرحال یہ ایک جو ہے غلط چیز ہے چالیس دن میں کم از کم اگر قرآن ختم ہو جائے یا جو ہے آہ زیادہ میں بھی ہو جائے آدمی جو ہے وہ کرنا ہی چاہیے کوشش آدمی تھوڑا تھوڑا وہ پڑھتا رہے تاکہ قرآن سے آدمی کا رابطہ جو ہے وہ تعلق قرآن کے ساتھ رہے تو آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اگر آپ جو ہے آہ 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 موبائل میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جائز ہے اس میں پڑھنا میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ حضور ہے آپ کو اور آپ کہیں پہ قرآن موجود ہے تو دیکھ کے پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے اور ایسے ہی جو ہے آہ سترمہ آدب قرآن کریم کے سلسلے میں یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ آہ غسل جنابت ہو گیا تو ایسی صورت میں پاک ہو کر وہ قرآن کریم کے دلاوت کرے ایسے ہی اگر عورت جو ہے وہ حائزہ ہے تو حائزہ عورت جو ہے وہ اگر قرآن کریم کو پکڑنا جاتی ہے تو دستانے پین کر قرآن کریم کو پکڑ لے یا جو ہے کوئی اور کوئی کپڑا اس کے ہاتھ میں ہے تو اس لئے وہ قرآن کو پکڑ سکتی ہیں ایسے جو ہے انیسوہ آدب قرآن کریم کے سلسلے میں یہ ہے کہ جنبی آدمی جو ہے وہ جس کو جنابت ہو گئی ہے رات میں تو ایسی صورت میں یا دین میں کسی وقت میں تو وہ قرآن کریم کو جو ہے وہ آہ قرآن کاریم کو کیا کریں کہ وہ کاریم کارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمیز ہی روایت ہے کہ جب تک اللہ کی رسول حلیتاں کراتے رہتے تھے اور سکھاتے رہتے تھے اللہ کہ کوئی آدم جنبی ہو گیا تو پھر اس کے لیے اجازت تھی کہ وہ نہ پڑے اس وقت میں باقی قرآن کے ہر وقت آدمی قرآن کریم پڑھ سکتا ہے اس روایت میں فرمایا کارا نبی صلی اللہ ہر وقت میں اللہ کے رسول ہمیں قرآن پڑھایا کر دے جب بھی آپ کے پاس ٹائم میں آپ قرآن کریم کو پڑھیں اور عمر بھی متعین نہیں ہے کہ آپ کی ابھی آپ بچے ہیں تو تب بھی آپ قرآن کریم پڑھیں گے نہیں یا آپ جوان ہوگے تو آپ آپ قرآن کریم پڑھیں گے اب بڑے ہوگے تو آپ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے آپ کے آپ ہر عمر میں قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کریں جتنا آپ قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں موبائل کے ذریعے سے آپ سیکھ سکتے ہیں اس کے ذریعے سے سیکھیں کو کا بچہ گھر میں پڑھا ہوا ہے تو آپ بچے سے تھوڑا تھوڑا سکھتے رہیں والدہ ہے قرآن نہیں پڑھی ہوئی بہنیں ہیں اگر قرآن نہیں پڑھی ہوئی ہیں یا کوئی اور گھر میں کوئی فرد ہے جو قرآن نہیں پڑھا ہوا لیکن بچوں نے پڑھ لیا بچے حافظ ہو گئے تو اس میں کیا عیب ہے کہ آدمی جو خالی وقت ہے اس میں تھوڑا تھوڑا بچوں سے سکھنا شروع کر لے پڑھے ان سے یا کوئی اور آدمی ہے تو اس سے آدمی قرآن قرآن کریم پڑھنا شروع کر لے اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے دنیا میں اگر آدمی کو کسی نے عیب کا لگا بھی دیا تو کوئی مشکل نہیں آخرت میں آدمی بچ جائے گا کیونکہ قرآن کریم سیکھنا ضروری ہے ہر آدمی کے لیے ایسے ہی جو ہے بیس میں عدب قرآن کریم کے سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن کریم کو گانے کے انداز میں نہیں پڑھنا چاہیے کچھ لوگ قرآن کریم کی تلاوت گانے کے انداز میں شروع کر لیتے ہیں اور گانے کے انداز میں قرآن کریم کو نہیں پڑھنا چاہیے اور آپ کو پتا ہے کہ گانے کی کونکون سی طرز ہیں یا کونکون سی جو ہے وہ کیسے لوگ گاتے ہیں تو یہ گانے کے انداز میں جو قرآن کریم کو نہیں پڑھنا چاہیے امنہ ہے اور ایسے ہی جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے جس دن ختم کرنا ہے جو اس نے روزہ رکھنا ہے اگر رمضان کے علاوہ کے بات کر رہے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس دن قرآن ختم کرنا ہے اس نے روزہ ہونا ضروری ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بات غلط ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن کریم پڑھ کے بخش دیا ہے تو یہ بھی نہیں ہے آپ کسی کو نہیں بخش سکتے قرآن بلکہ آپ قرآن پڑھ کے ختم کر کے آپ عام طور پر دعا کر سکتے ہیں اپنے میت کے لیے جو اپنے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا آپ کر سکتے ہیں ایسے ہی قرآن کریم ختم کرنے کے سلسلے میں کوئی خاص جو دعا کچھ لوگوں جو قرآن کے آخر میں دعا لکھی ہوتی ہے کہ یہ ہم نے قرآن ختم کیا تو یہ دعا ہم نے پڑھ نہیں آخر میں ایسے بھی کوئی خاص دعا لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہے کہ کوئی خاص دعا ہم نے قرآن کو ختم کرنے کے سلسلے میں پڑھ نہیں ہے اور ایسے ہی جو ہے قرآن کریم کے عدب کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ جب قرآن کریم کا جو ہے وہ آیت سجدہ آگئی ہے تو ایسی صورت میں آدمی کیا کرے کہ سجدہ کرے کیونکہ سجدہ کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرما کہ اذا قرع ابن آدم السجدہ فسجدہ شیطان کہتا ہے کہ ابن آدم کو جب اللہ تعالی نے سجدہ کا حکم دیا تو وہ سجدہ کرتا ہے ٹھیک ہے نہیں اور جب شیطان کو اللہ تعالی نے سجدہ کا حکم دیا تو شیطان نے سجدہ دینے سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا لیکن جب ابن آدم کو سجدہ کرنے کے حکم دیا تو ابن آدم نے سجدہ کر دیا تو اس کے لیے جنت ہے ٹھیک ہے نہیں جو شیطان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس لیے کیا ہوا وہ جہنم کے اندر جائے گا تو جب آیت سجدہ آئے تو آدمی کو سجدہ کرنا چاہیے اللہ کے بارگاہ میں ٹھیک ہے اور ایسے ہی جو ہے آیت سجدہ سننا اور پڑھنے والے دونوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ سجدہ جو ہے وہ کرے بعض لوگ کہتے ہیں کہ واجب ہے واجب نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ مستحب ہے سنت ہے کہ آدمی جو سن رہا ہے قرآن کریم کو جو پڑھ رہا ہے وہ جو ہے سجدہ تلاوت کرے اور ایسے ہی جو ہے سجدہ تلاوت کے لیے باوضو ہونا افضل ہے اگر آپ باوضو ہیں تو آپ باوضو ہونا ہی افضل ہے تب آپ سجدہ تلاوت کریں اور ایسے ہی جو ہے جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی سن رہا ہے قرآن کریم کو تو فرد نہیں ہے اس کے اوپر کے وہ سجدہ کرنا حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے میں نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلم یسید فیہا اس میں اللہ کے نبی نے سجدہ نہیں کیا تو متفق علیہ روایت ہے تو ضرور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آدمی کی یعنی کو مجبور ہی نہیں کیا جا سکا کہ سجدہ کریں آپ ایسے ہی آدمی اگر سواری پہ تھا آدمی گاڑی کے سواری کر رہا تھا موٹر سائیکل پہ تھا آدمی ٹرین میں تھا جہاز میں تھا یا کوئی اور سواری ہے آپ قرآن کریم کی اس نے آیت کریمہ جو ہے وہ پڑی ہے اور آیت سجدہ آگئی ہے تو یہ ایسی صورت میں آدمی سواری کے اوپر بھی سجدہ کر سکتا ہے یعنی سامنے کوئی چیز ہو تو اس کے اوپر بھی آدمی جو ہے وہ سجدہ کر سکتا ہے اور ایسے ہی اگر آدمی جو ہے وہ اپنے اگر اپنے ہاتھ کے اوپر آدمی آگے سجگھ کے سجدہ کرنا چاہے تو تب بے اجازت ہے آدمی وہ سجدہ تلاوت کر سکتا ہے ایسے ہی جو ہے سجدہ تلاوت کے لیے خصوصی دعا ہے جب آدمی سجدے میں جائے تو وہ دعا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعا ثابت ہے فرمایا وہ دعا یہ ہے کہ سجدہ وجہی اللذی خالقہو وشق سمعہو وبصرہو بحولہی وقوتہی صحیح کیا گئے جس نے اس چہرے کو پیدا کیا ہے اور جس نے کان پیدا کی اور جس نے آنکھ پیدا کی اور اس کو جو ہے میں نے سجدہ کیا ہے تو یہ یہ دعا ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا جس کو یاد ہے اور وہ پڑھ سکتا ہے اگر نہیں یاد کسی کو تو جو دعا یاد ہے یا سبحان اللہ بھی پڑھ سکتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور ایسے ہی جو ہے جب سجدے میں آدمی جائے تو اللہ اکبر کیا سکتا ہے لیکن سجدے سے اٹھنے کے ٹائم ضروری نہیں ہے کہ آدمی کیا کرے کہ اللہ اکبر کے اور پھر جو ہے وہ سلام پھیرے دائیں بہیں سجدہ تلاوت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی دائیں بہیں سلام پھیرے یہ ایسے ہی آدمی قرآن کریم کو جو آدمی سن رہا ہے قرآن کریم کا سننا بھی بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ پڑھنا سننا یہ بہت بڑی جو ہے عبادت ہے اور سواب ہے اور سب سے اچھے لوگ ہوئے ہیں کہ جو قرآن کریم کو سنتے ہیں یا سناتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں کیونکہ بخاری کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکو من تعلم القرآن و علم تم میں سے بہترین آدمی ہوا ہے کہ جو قرآن کریم کو سیکھتا اور سکھاتا ہے تو جو مشغلہ جسا آدمی کا قرآن کریم سیکھنا اور سکھانا ہے تو وہ بہترین مشغلہ ہے وہ بہترین سیکھنے والے ہیں اور وہ بہترین سکھانے والے ہیں اور یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے اگر آپ نے کسی کو ایک لفظ سکھا دیا ایک صورت سکھا دی ایک آیت سکھا دی تو وہ جب تک اس کو پڑھتا رہے گا آپ کے لئے صدقہ ہے مثال کے طور پر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرد ہے ضروری ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم چوبیس گھنٹے اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن ان کو سورہ فاتحہ تک یاد نہیں ہے اور ان کی نماز نہیں ہوتی اگر سورہ فاتحہ نہیں ہے ان کو یاد تو ایسی صورت میں ہمارا یہ فرد بنتا ہے کہ ہم ان کو سورہ فاتحہ جو ہے پڑھائیں اور سورہ فاتحہ پڑھانا اور صحیح طریقے سے اگر کسی نے یاد کر لی تو بہت بڑا عجر سواب ہے کتنی دفعہ وہ دن میں سورہ فاتحہ پڑھے گا کتنی ہر نماز کے ہر رکعت میں وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا تو جب جب وہ سورہ فاتحہ پڑھتا رہے گا اور وہ انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا تو اس لیے آپ اگر کچھ نہیں کسی کو پڑھا سکتے تو کم از کم سورہ فاتحہ کی تصحیح جو ہے وہ آپ نے ساتھی کو کروا دیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہوگا کسی بچے کو آپ سورہ فاتحہ سکھا دیں صحیح طریقے سے اور وہ پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملے گا اور سورہ فاتحہ کا پڑھنے والا جو ہے اس کو شفاہ بھی ملے گی انشاءاللہ یہ چیزیں آگے آئیں گی جو اس کے فضائل ہیں وہ آگے آئیں گے ایسے ہی جو ہے میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سیکھنے کے لیے جو آدمی جائے گا تو گویا کہ وہ آدمی جنت کی طرف جا رہا ہے میں قرآن کریم کو لے کے نکلا مکتب میں پڑھنے کے لیے یا مسجد میں یا مدرسے میں یا کوئی مسئلہ بن گیا یا وہ مر گیا یا کسی نے مار دیا تو وہ آدمی جنت کے اندر جائے گا اس لیے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کی منصرہ کا طریقہ یلتمیس فیہ فیہ علما سہل اللہ لہو بھی طریقہ للجنہ کہ وہ آدمی جو علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا اور اسی لیے جو اسباب جنت جو گنائے کے ہیں کہ جنت میں جو داخل ہونے کے اسباب ہیں ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو آدمی قرآنے جو علم کو سکھنے کے لیے نکلتا ہے تو ایسا آدمی جو ہے وہ جنت کے اندر جائے گا وہ جنت کے راستے کی طرف چل رہا ہے گویا تو اس لیے کیونکہ جو آدمی علم سکھنے کے لیے جاتا ہے تو شیطان کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے نہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ بچے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ بچوں کو صبح میں سکول کے لیے بھیجتے ہیں یا مدرسے کے لیے بچوں کو بھیجتے ہیں تو بچے روتے ہوئے جاتے ہیں ٹھیک ہے نہیں اور بچوں کے اوپر ہم نے خود اس دور سے ہم گزرے ہیں کہ وہ صبح صبح جو مدرسے میں جانا علم کے حاصل کرنے کے لیے اتنا شاق گزرتا ہے آدمی کے اوپر اتنا مشکل حتی کے بعد اساتیزہ کے اوپر پر مشقت ہوتی ہے شیطان کوشش کرتا ہے آج ادھر چلے جائیں جی آج یہ کریں آج وہ کریں لوگ شادی میں جا رہے ہیں لوگ فلان جگہ جا رہے ہیں لوگ فلان جو ہے محفل میں جا رہے ہیں اور عام لوگ جو ہے اب جائیں گے سکول عام مدرسے میں جائیں گے کیونکہ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی علم سیکھے اور علم میں بھی کوئی آدمی دینی علم سیکھے یہ تو اس کے لیے بڑا مشکل ہے اور اس کے ہاں سب سے مشکل کامی ہے ہے اور کہ کوئی آدمی علم سیکھنے کے لیے جائے کیونکہ اس سے اس کی زندگی اس آدمے کی درست ہو جائے گی اور جو ہے اس سے کئی اور لوگوں کی زندگی بھی درست ہو جائے گی تو اس لیے یہ خصوصاً جو علم کا سکھنا ہے بچے پر مکتب میں جب جاتے ہیں تو رو کے جاتے ہیں درسوں میں جاتے ہیں نکلتے ہیں صبح کے لیے تو بڑی مشقت کے ساتھ جاتے ہیں تو اس لیے صبر کرنا چاہیے والدین کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ بچے نے کہا نہیں جاؤں گا آپ نے کہا نہیں بلکہ کہ بچے کے کہنے پر ماریں بھی نہ اس کو کوشش کریں کہ آپ جو ہے اس کو چھوڑ کے آئیں کوئی انام اس کے اوپر رکھیں آپ آج جاؤں میں آپ کو یہ چیز دوں گی میں آپ کو وہ چوز دوں گا ٹھیک ہے نہیں تو اور اساتھ پڑھانے والے ہیں کریں اور تاکہ بچے جو ہے وہ ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیں مدرسے میں آنا ہی چھوڑ دیں مکتب میں آنا ہی چھوڑ دیں نرمی کریں بچوں کے ساتھ اور اچھی اخلاق سے بچوں کے ساتھ پیج نہیں بھی سبق یاد ہے تو تھوڑا اگر جی بہت مشکل ہوتا ہے اساتھا کے لیے بھی کیونکہ استاذ بھی بساوقات جو ہے وہ بڑی مشقت ہوتی ہے پڑھانے میں ان کو پڑھنے پڑھانے پڑھانے میں جتنا محنت مزدوری کرنے کا کام مشکل نہیں ہے جتنا پڑھنے پڑھانے کا کام مشکل ہے اور یہ آپ کے جو پڑھیں اور آج کے کوئی خبر کام کی آتی ہے آج بھی مجھے میں اپنی بات بتاؤں کہ آج بھی مجھے کئی دفعہ خواب میں اور اگزام دینا ہے تو آدمی کو اسی حالت میں نیند سے آدمی بیدار ہو جاتا ہے کہ اگزام دینا ہے تو یہ حقیقت میں یہ بہت بڑی ٹینشن کا کام ہوتا ہے پڑھنا بہت مشکل ہے پڑھانا کا کام بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو اس لیے اس پہ صبر کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس لیے آدمی ایک دن میں عالم نہیں بن سکتا تو عالم بننے کے لیے یا پڑھنے کے لیے ڈاکٹر بننے کے لیے انجینئر بڑھنے کے لیے ایک وقت چاہیئے ٹھیک ہے تو اس میں صبر کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے والدین کا بھی بہت بڑا اس میں دخل ہوتا ہے اور اساتیزہ کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے اس میں تب جا کے ایک آدمی کی زندگی سمرتی ہے اور ایک آدمی کی زندگی بنتی ہے اور پھر وہ دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ پیشوا بنتا ہے تو اس لئے اس میں بڑی چیزوں کی ضرورت ہے تو ہر آدمی کو خیال کرنا چاہیے کہ یہ سلسلے میں تھوڑی سی نرمی اور احتیاط ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کو اپنانی چاہیے اور ایسے ہی میار قرآن حالوں کے لئے چار انام اللہ نے جو ہے وہ بتائیں ایک انام یہ ہے کہ جو قرآن کریم کو اللہ کی سکینت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے اس کو کوئی غم اور پریشانی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے اور تیسری چیز جو ہے کہ فرشتے اس کے عید گد کھڑے رہتے ہیں جو قرآن کریم پڑھنے والا ہے اس کے عید جو ہے فرشتے احتراماً کھڑے رہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو احتراماً فرشتے اس کے پاس کھڑے رہتے ہیں اور ایسے ہی جو ہے اللہ رب العالمین جو قرآن کریم پڑھنے والے ہیں تو ان کا نام اللہ فخریہ طور پر فرشتوں کے پاس لیتا ہے اور فرشتے بڑے معزز ہیں اور فرشتے بڑی مختلف مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں میں بھی پھر بہت سارے فرشتوں کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جو قرآن کریم پڑھنے والے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اپنے فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے جو قرآن کریم پڑھتا ہے نیٹ ورک آج کل بہت سلو چل رہا ہے شاید آج بھی ڈسٹرب ہوئے ہوں گے آپ تو ابھی بھی نیٹ ورک بیچ میں کٹ گیا تھا اور شاید کہیں پہ آواز بھی کٹتی ہوگی تو اس کے لیے میں معززت چاہتا ہوں آپ سے بہت بہت اور میں عرض کر رہا تھا کہ فرشتے ایسے آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں محبت کرتے ہیں کہ جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے سیکھاتا ہے اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے بیچ میں شاید میں نمبر ذکر کرنا بول گیا چوتیسمہ نمبر ہے قرآن کے عدب کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ جو آدمی قرآن کریم سیکھنے کے لیے مسجد میں یا مکتب میں یا مدرسے میں جاتا ہے تو اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے کتنا بڑا ثواب ہے اور یہ اتبرانی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ جو آدمی قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے مکتب میں جاتا ہے یا مدرسے میں جاتا ہے یا مسجد میں جاتا ہے تو اس کو ایک حج کے برابر سواب ملتا ہے حدیث جو ہے اس طرح ہے حضرت ابو امامہ اس کے راوی ہیں فرمایا من غدا الى المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ کان لہو کا اجر حاج تامتا حجتہو کہ جو آدمی قرآن کو سیکھنے کے لیے صبح صبح مسجد کی جانب گیا اور اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا بلکہ قرآن سیکھنا ہی مقصد تھا ٹھیک ہے یا خیر سیکھنا مقصد تھا یا سکھانا مقصود تھا یعنی استاد اور شاگر دونوں اس درجہ میں آگئے فرمایا کان الہو کا اجر حاج اس کے لیے ایک حاجی کے برابر سواب ہے اور وہ بھی تام پورا پورا حج کرنے والے کے برابر اس کو سواب ملے گا ٹھیک ہے تو یہ بہت بڑا سواب ہے کہ جو آدمی اور قرآن سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے نکلتا ہے تو وہ حاج کے برابر اس کو سواب مل رہا ہے اور اس لیے صبح کا لفظ جو ہے حدیث میں ذکر کیا تو اس کے شام کو بھی کوئی جاتا ہے اس کو بھی یہ سواب ملے گا لیکن خصوصی طور پر صبح کو جانا یہ ایک اچھا ہے کیونکہ صبح میں انسان کا دماغ تازہ ہوتا ہے اور جو آدمی قرآن میں سے سنتا ہے یا جو پڑتا ہے تو وہ انشاءاللہ اس کو جلدی جو ہے وہ یاد ہو جاتا ہے ایسے ہی جو ہے قرآن مجید کی آہ کی فضیلت ہے کہ اگر کوئی آدمی دس آیت قرآن کریم کی جو ہے وہ سیکھتا ہے تو اس کے لیے دنیا کے ہر نفع بخش سودے سے وہ زیادہ بہتر ہیں اگر کسی نے قرآن کی دس آیتیں جو ہے وہ یاد کر لی تو اس کے لیے دنیا کے اور سودوں سے وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہیں ایسے ہی قرآن کریم کا علم سکھنے والا مبارک بادی کا مستحق ہے اور اس کو جو ہے وہ انام کا مستحق ہے اور جو قرآن کریم کا علم جو ہے وہ سیکھتا ہے اور ایسے ہی قرآن کریم سیکھنے والے کے لیے وسیعت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ بہترین آدمی ہے اور ایسے ہی قرآن سیکھنے والوں کی وجہ سے دنیا میں خیر و برکت آتی ہیں حدیث کا مفہوم ہے میں جو ہے وہ صرف جو ہے وہ حدیث بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں وہی ہے کہ جو آدمی قرآن کریم کو دنیا میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا سیکھتے ہیں تو ان کی وجہ سے دنیا میں خیر آتی ہے دنیا میں برکت آتی ہے ان کی وجہ سے ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دنیا ملعون ما فیہا دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے مگر جو اللہ کا ذکر ہے وہ دنیا میں فائدے کے جیسے وہ محبت کرے یا جو ہے یا وہ جو بہتر ہے کہ جس سے اللہ تعالی جو ہے دنیا یا نہیں دنیا میں جو کچھ ہے وہ ملعون ہے مگر اللہ کا ذکر اور وہ لوگ کے جن سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے جن کو اللہ تعالی چاہتا ہے وہ جو مقدس لوگ ہیں وہ فرمائے او عالم او متعلم یا جو علم سیکھنے اور سکھانے والا ہے وہ دنیا میں سب سے بہتر ہیں باقی دنیا ملعون ہے باقی دنیا میں کوئی فائدے کی چیز نہیں ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اور فرمایا کہ قرآن مجید سیکھنے والوں کے لیے فرشتے جو ہے اپنے پر پھیلاتے ہیں کہ جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور اس کے لیے فرشتے اپنے پر جو ہے پھیلا دیتے ہیں ایسے آدمی کے لیے کہ جو آدمی قرآن کریم کو سیکھتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے فرشتے اللہ کی بزرگ مخلوق جو ہے وہ آدمی پر پھیلاتے ہیں حافظ قرآن کے لیے دین سیکھنے اور سکھانے والے کے لیے لیکن ہم لوگ انسان ہیں اور ہم انسان جو ہے حافظ قرآن کو انسان برا سمجھتے ہیں حافظ قرآن کا احترام حافظ قرآن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا خود احترام کروائے لیکن لوگ اکثر و بیشتار حافظ کو ختم پڑھنے کے لیے آئے تو دس روپے دے دی ہے ٹھیک ہے نہیں اور رمضان میں تراوی حافظ قرآن نے سنائی اگرچہ اس کو مطالبہ نہیں کرنے چاہیے لیکن سو پچاس دے دی اس کو کوئی احترام نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا کلام سنایا ہے ٹھیک ہے اور ایسے مسجد میں پڑھا رہا ہے تو اس کو دس روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے لیکن جو بچہ پی ایش دی کر رہا ہے ڈاکٹر کر رہا ہے تو اس کے لیے کتنا اس کے لیے لاکھوں روپے لوگ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن جو بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے اس کو سو روپے دو سو روپے اس کی فیس دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے جبکہ اس کے لیے فضیلت ہے جبکہ اس کے والدین کے لیے انعام کا وعدہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آخرت کے دن لیکن ہم جو ہے حافظ قرآن کو دینے کے لیے کچھ تیار نہیں عالم دین کے لیے دینے کے لیے کچھ تیار نہیں ٹھیک ہے نہیں اور اگر جو ہے وہ مسجد میں آیا تو ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں اگر وہ جنازہ پڑھا دے تو ہم بوجھ سمجھتے ہیں اس کے لیے اس کے لیے عدب اور احترام اس کا کوئی نہیں اس کو لوگ نیچہ دکھاتے ہیں تو جو آدمی حافظ قرآن کو نیچہ دکھاتا ہے عالم کو نیچہ دکھاتا ہے تو وہ سمجھو اللہ کے ہاں آپ نے آپ کو نیچہ دکھا رہا ہے سمجھ میں آئی بات نہیں تو حافظ قرآن کو اپنا عدب خود بھی کروانا چاہیے لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے وہ کوئی حافظ قرآن کا عدب کریں اور آپ نے اسے اچھا کپڑا اس کو دیں آپ نے اسے اچھا کھانا اس کو دیں اور آپ لوگ سے زیادہ اچھی تنہا اس کو دیں تو آپ دیکھیں آپ کے مال میں برکت ہوگی یا نہیں ہوگی ٹھیک ہے نہیں آپ نے آپ اگر عالم دین کو وہ عالم دین جو اپنا عدب اور احترام لوگوں سے کروانے کی کوشش کرتا ہے تو اگر آپ اس کی خدمت کریں گے اور اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کے گھروں میں برکت دے گا آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا لیکن آپ اس کو گھر میں بچہ ہوا کھانا مسجد میں حافظ قرآن کو بھیج دیا عالم کو آپ نے بچہ ہوا کھانا بھیج دیا تو یہ آپ توہین کر رہے ہیں ایک اہل علم کی اور عالم کی تو عالم کو بھی یہ چاہیے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو آپ کی توہین کر رہے ہیں اس کے پیسے کو قبول نہ کریں ٹھیک ہے نہیں اور اس کے کھانے کو قبول نہ کریں آپ بہت سارے لوگ اگر مسجد میں کوئی عالم یا حافظ کسی نے رکھ لیا ہے تو آپ اس سے خطبہ بھی اپنی مرضی کا دلاتے ہیں ہاں جی عالم صاحب آج کو آج آپ نے یہ خطبہ دینا سب سے بیکار عالم وہ ہے اور سب سے بیکار خطیب وہ ہے کہ جو لوگوں کی رائے کے اوپر خطبہ دے آپ عالم ہے جو عالم ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا خطبہ دینا ہے اور جو عالم کو یہ کہے کہ آج آپ یہ خطبہ دے تو اس کو کہیں کہ آپ دے دو بھائی آپ دے دو خطبہ آپ مجھ سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں آپ زیادہ جانتے ہیں کہ آج مجھے کیا خطبہ دینا تو آپ مجھے سکھانے کے بدلے میں آپ خود خطبہ دے دیں اگر آپ اتنے پڑے لکھے عالم ہیں تو یہ جو مسجدوں کے جو متولی بن جاتے ہیں یا کمیٹیوں کے صدر بن جاتے ہیں تو وہ لوگوں کو کیا آپ لوگوں کو بیکاری سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نہیں اور یا مسجد میں آگے تو جو نمازی ہیں تو ان کو یرغمال بنا لیں گے کہ آواز نہ کوئی مقتدی اٹھے یا آپ مسجد میں اگر آپ کوئی خارج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے خارج کر رہے ہیں آپ نے کوئی اللہ پہ احسان کیا ہے اللہ نے اللہ کے ہاں آپ نے عجر کب عدلہ لینا ہے تو یہ آپ مسجد میں معزنوں کو ڈراؤ کے رکھا ہے مولویوں کو ڈراؤ کے رکھا ہے بچوں کو ڈراؤ کے رکھا ہے نمازیوں کو آپ نے ڈراؤ کے رکھا ہے کسی آدمی نے اگر انچی آواز میں بات کر دیا یا کوئی مسجد میں بچہ آ گیا تو آپ جو مسجد کا متولی ہوگا اس نے اس کو وہ حالت کر دینی ہے کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے تو یہ ایک شیوہ نہیں ہے یہ غلط چیز ہے یہ غلط تہذیب ہے کہ جو آپ نے حکمرانی کرے اللہ کے گھروں کے بار مسجد میں اللہ کی حکمرانی چلتی ہے عالم دین کی حکمرانی چلتی ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو عالم دین ہے اس کو کسی کے کہنے کے اوپر خطبہ نہیں دینا چاہیے اور اکثر و بیشتر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ متولی صاحب آئے کسی سے لڑ کے آگئے اور انہوں نے آگے لڑ کے آنے کے وجہ سے آپ انہوں نے امام صاحب کو کہا جی امام صاحب یہ خطبہ آج آپ نے اس موضوع پہ دینا ہے خطبہ کیونکہ آپ نے اس آدمی کو نیچہ دکھانا ہے جس سے آپ لڑ کے آئیں تو عالم جو ہوتا ہے جو پڑا لکھا آدمی ہوتا ہے وہ کسی کے رائے پہ خطبہ نہیں دیتا وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا کہ آپ نے خطبہ یہ دینا ہے اللہ یہ کہ کوئی خاص چیز بیان کرنی ہے مثال کے طور پہ کہیں حالات خراب ہیں تو اس کے متعلق بات کرنی ہے یا مثال کے طور پہ ابھی کرونا کی بیماری ہے تو آپ نے کوئی حکومت نے کوئی جو آپ کو لکھ کے دیا کہ آپ نے کرونا کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ نے یہی احتیاط کرنی ہے آپ نے ملنا جننا نہیں ہے آپ نے اپنے ہاتھ دونے ہیں تو یہ آدمی کہہ سکتا ہے یا کوئی اور کوئی خاص چیز تھی جس کو پہنچانا ضروری تھا تو وہ آدمی اگر بادشاہ اعلان کرتا ہے یا عالم آدمی جو متولی مسجد کا اعلان کرتا ہے کہ ان چیزوں کی آپ وضاحت کر دیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ سارے کے لئے نفع کی ضرورت ہے لیکن امام صاحب کو آج کہا جاتا ہے کہ آج نے اس گاؤں کے فلانے آدمی کے بارے میں خطبہ دینا ہے تو آپ کبھی بھی کسی کے کہنے کے اوپر آپ خطبہ نہ دیں اور ایسے ہی جو ہے آپ جو ہے عالم کا احترام کریں حافظ قرآن کا احرام کریں اور دین سکھانے والوں کا آپ احترام کریں اللہ آپ کا احترام کرے گا اللہ آپ کے رزق کے اندر برکت کرے گا آپ کا پیسہ اگر حافظ قرآن کے اوپر لگ رہا ہے تو آپ غنیمت سمجھیں کہ میرا پیسہ حلال کی جگہ پر لگ رہا ہے وہ لوگ بھی تو ہیں کہ جو فجور کے جگہوں پر لگاتے ہیں جو شراب کی جگہوں پر لگاتے ہیں جو جو ہے گانے کی جگہوں پر لگاتے ہیں جو حاشی کے اوپر اپنا پیسہ لگتے ہیں اور اگر کسی کا پیسہ مسجد میں لگ رہا ہے تو وہ توفیق سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے یہ توفیق ملی ہے کہ میں مسجد میں دے رہا ہوں اور پھر اس کے اوپر یہ نہ کہیں کہ میں نے اتنا پیسہ دیا اتنا پیسہ دیا اتنا پیسہ دیا تو آپ میں نے لاکھ روپے مسجد میں دے دیا تو آپ میں مسجد کا متولی میں ہی رہوں گا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو مسجد کو اسنبال سکتا ہو جو مسجد کا کام کر سکتا ہو اس آدمی کو مسجد کی ذمہ داری سنپنی چاہیے باقی سارے لوگ مسجد کے جو ہے وہ مسئول ہیں اور سارے لوگ مسجد کے مدرسوں کے مسئول ہیں ٹھیک ہے نہیں تو ان چیزوں کا آدمی کو خیال ضروری طور پہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے اور باقی یہ نہیں کہ سکول والا بچہ شراب پی لیتا ہے تو اس کو بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں اس نے انچی آواز میں بات کر دی تو چھوڑ دیا اس نے غلط کام کر دیا تو چھوڑ دیا لیکن اگر مسجد کا کوئی بچہ بچہ ہے تو بچہ ہی ہے وہ لیکن اگر اس نے پشاب کر دیا یا اس نے پڑوسی کے گھر میں کوئی چیز ڈال دی یا کوئی اس نے کوئی اور چیز سے سرزد ہوگی تو آپ سارے لوگ آ جاتے ہیں کہ دیکھیں اس نے بچے نے یہ بچہ دینی جگہ میں پڑتا ہے یہ ہے تو بچہ ہے نا وہ وہ بچہ ہے جاہے وہ مدرسے میں پڑے یا سکول اور کائیج سکول میں پڑے تو بچے کے ساتھ بچے کا ساتھ کیا جیسا تعامل کیا جائے ایسا نہیں کہ جو مدرسے میں چلے گیا تو وہ آپ جو ہے سارے گناہوں سے پاک ہو گیا بلکہ اس کے بیچے شیطان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی قرآن پڑے کوئی آدمی علم سیکھے کوئی آدمی علم کو پھیلائے تو ان چیزوں کا مجھے اور آپ نے خاص خیال جو ہے وہ رکھنا ہے اور میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجیز قرآن مجیز سکھنے والے کے لیے فرشتے جو ہے اپنے پر پھیلاتے ہیں ابن واجہ کی صحیح روایت ہے قرآن مجیز سکھنے والوں کے لیے زمین اور آسمان کی ہر چیز اسکفار کرتی ہے جو آدمی قرآن سیکھتا سکھاتا ہے زمین کی ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے لیکن نہیں دعا کرتے تو یہ جو انسان ہیں یہی دعا نہیں کرتے نہیں عدب کرتے تو یہ انسان عدب نہیں کرتے باقی ہر دنیا کی چیز حافظ قرآن کا عدب کرتی ہے ہر چیز عالم کا جو ہے وہ عدب اور احترام کرتی ہے اور ایسے ہی جو ہے قرآن مجیز سکھنے کے لیے گار سے نکلنے والا اللہ کی راہ میں گویا کہ جہاد میں جا رہا ہے جو آدمی قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے راستے میں نکل گیا گویا کہ وہ آدمی کیا کر رہا ہے وہ آدمی جہاد کے لیے جو ہے وہ نکل گیا ہے ایسے ہی جو ہے قرآن مجیز سکھنے والے کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں ٹھیک ہے نہیں اللہ کا خاص انام ایسے آدمی کے اوپر ہوتا ہے جو قرآن سکھنے اور سکھاتے ہیں اور بیالیس میں عدب میں ارکام اور نمبر بیچ میں بیان کرنا بول جاتا ہوں بیالیس میں عدب قرآن کریم کے سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن مجیز سکھنے والے گویا اللہ کے رسول کی مراث حاصل کر رہے ہیں اور یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی قرآن مجیز سیکھتا ہے یا علم سیکھتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے رسول کی مراث کو وہ آدمی جو ہے وہ سیکھ رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراث کو وہ آدمی لوگوں تک پہنچا رہا ہے تو اس لیے اس وجہ سے بھی جو ہے اس کا عدب دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید کھیمتی ویڈیوز ملتے رہیں جزاک اللہ خیلی